بسم اللہ الرحمن الرحیم شفیع المذنبین و سید الانبیاء والمرسلین بالقاصم محمد و آلہی و عطرتہی و اخل بیتہی طیبین طاہرین سیما علی الامام المنتظر والحجت الثانی شرج للہم لہ الفرج ولانت اللہی علی اعدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتاب ہی المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم و تزویدو فإن خیر الزاد التقوى والتقون یا علی الالبام اللہ حکم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ یہ دو یا تین دن انگریزی استعلاح میں ویک ڈیس کی مجالس ہوں گی اس لئے بہت سارے ایسے مومنین ہوں گے جو خواہش کے باوجود اس مجلس میں وقت پہ نہیں پہنچ پائیں گے درود چنانچہ جو لوگ ابتدائے مجلس میں تشریف لاتے ہیں تیسری مرتبہ اور آخری مرتبہ ان سے یہی گزارش کے بہت قریب بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے جس کی وجوہات میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں ہمارا عنوان یہ ہے کہ سیرت سیدہ کی روشنی میں جہاں ہم اپنی عام زندگی کے لئے بہت سارے پیغامات لیتی ہیں وہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ تیرہ معصومین میں سے جس معصوم نے آنے والے امام کے لئے سب سے زیادہ تیاری کروائی وہ یہی خاتون جنت وہ یہی سیدہ عالم وہ یہی شہزادی کونین اور اس جانب عام طور پر ذہن متوجہ نہیں ہوتی اس لئے ان ساتھ یا آٹھ مجالس کا عنوان اس کو قرار دیا گیا لیکن لا محالہ جب یہ بیان کیا جائے گا کہ شہزادی کونین نے سیدہ عالم نے کس طرح سے زمانے کے امام کے لئے تیاریاں کروائیں تو یہ بیان کرنا پڑے گا کہ آخر زمانے کے امام کو کیسی تیاریاں چاہیے وہ کس طرح سے تشریف لائیں گے ان کا جہاد کیا ہوگا ان کا طریقہ اکار کیا ہوگا تو کچھ باتیں ان مومنین کے لئے جو گزشتہ چند سالوں سے دوبئی اور شارجہ کی میری ہر مجلس سن رہے ہیں تو کچھ باتیں ذرا سے ان کو تقرار محسوس ہوں گی لیکن یہ عنوان ایسا ہے کہ جس میں اس سے مفر کا یا بچنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا تو عموماً پہلی بات تو یہ میں بیان کرتا ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ زمانے کے امام کے لئے اتنی بھرپور تیاریاں شہزادی کونین کروا رہی ہیں تو وہ تو اس سلسلے کی پہلی مجلس میں تفصیل کے ساتھ بیان آ چکا ہے تفصیل کا لفظ میں نے اس لئے استعمال کیا کہ یہاں باز بجوہات کی بنا پر ہمیں پابندی وقت کا خیال کرنا پڑتا ہے لیکن پہلی مجلس میں میں نے اس کا خیال نہیں کیا تھا بہت لمبی مجلس ہو گئی تھی لیکن میری پوری خواہش تھی کہ وہ والی تمہید ایک ہی مجلس میں مکمل ہو جائے اب اس کے بعد یہ سوائی کا جواب تو دیا جا چکا کہ آخر ظاہری اعتبار سے وہ کیا وجوہات ہیں وہ کیا ریزنز ہیں کہ سیدہ عالم کے سپر زمانے کے امام کی تیاری کا فریضہ پروردگار کی جانب سے سوپا گیا اب آئیے وہ تیاری ہیں تو جس کے اندر سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا کہ زمانے کے امام کے جہاد کا طریقہ ایکار کیا ہوگا وہ کل بیان ہو چکا ہے کہ بغیر ہتیار کے یہ جہاد کیا جائے گا اور بغیر ہتیار کا جہاد گرچہ علم خود سب سے بڑا ہتیار ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے جس سے ہتیار کہا جاتا ہے تیر ہو تلوار ہو میزائل ہو بم ہو کلاشنکوف ہو راکٹ ہو اس قسم کے ہتیار نہیں میں مطلقا اس بات کی نفعی نہیں کر رہا ہوں دعا احد کا وہ جملہ میرے ذہن میں بھی ہے کہ جو آپ روزانہ نماز فجر کے بعد پڑھتے ہیں لیکن اس کی مکمل وضاحت میں کل کر چھکا ہوں کہ بنیادی اعتبار سے امام کو جہاد وہ تبلیغ کے ذریعے کرنا ہے اور شہزادی کونین مباحلے سے لے کے فدق تک یہ بتا دیا کہ کس انداز سے بغیر ہتیار چلائے بھی اپنا پیغام دوسروں تک پہنچایا جا سکتا لیکن اب آئیے اسی کا دوسرا حصہ اور یہ دوسرا حصہ بیان کرنے سے پہلے ایک مختصر سے بات میں ارس کر دوں جو اپنی مجالس میں تفصیل کے ساتھ میں اکثر بیان کرتا ہوں یہاں تفصیل کا وقت نہیں ہے اس میں مختصر اور وہ یہ کہ بعض وجوہات کی بنا پر ہم نے اپنے امام کے حالات کو اتنا نہیں پڑھا جتنا غیروں نے پڑھا ہم اپنے امام کے حالات سے جذباتی ایک تعلق تو رکھتے ہیں لیکن صحیح جو معرفت والا تعلق ہوتا ہے وہ نہیں جملے پہ غور کیجئے گا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے امام کی معرفت نہیں رکھتے ہیں امام کی معرفت ہے میرا جملہ تھا اپنے امام کے حالات کی اتنی معرفت نہیں رکھتے ہیں جتنا معرفت دشمن رکھتا ہے چنانچہ بہت ساری چیزیں ہمیں بھی نہیں پتا کہ امام کا جہاد کیسا ہوگا ہمارے دشمن کو معلوم ہے کہ جہاد کیسا ہوگا ہمیں نہیں معلوم اس لئے ہم اس طرح سے تیاری نہیں کرتے ہیں دشمن کو معلوم ہے اس لئے وہ اس کو روکنے کی کوششیں شروع کر دیتا اور اس کو بہت ہی مختصر یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ ایک بار اگر میری زبان پھسل گئے تو میں بہت دا ہوا کہیں کا کہیں پہنچ جاؤں گا ایامی ازا کی مجالس میں تو خیر کوئی قباط نہیں لیکن یہ جو فاطمیہ کی مجالس ہیں جس میں ہمیں بنیادی طور پر اپنی ہر مجلس کو شہزادیہ کونین کی صیرت کے حوالے سے بیان کرنا اس میں اس کی گنجائش نہیں اس لئے بہت ہی مختصر ایک بات کہہ دوں جیسے جیسے ظہور پیغمبر سے پہلے اعلان رسالت سے پہلے بے عصت پیغمبر سے پہلے بلکہ جملے کو اور پیچھے لے جائیے ولادت رسول سے پہلے جو بدترین دشمن تھے جنہوں نے یہ تحقیہ تھا کہ اس رسول کی مخالفت کرنا ہی کرنا ہے جب یہ آئے گا ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے رسول وہ تیہ کر کے بیٹھیں ان کے پاس پیغمبر کے حالات کی اتنی معرفت تھی کہ اتنی معرفت تو خاندان بنی حاشم میں بھی بجوز سرداران بنی حاشم کے اور کسی کے پاس نہیں تھی چونانچہ آپ کو تاریخ میں مسلسل یہ واقعات ملتے ہیں کہ نہیں یہ پیغمبر کی ولادت کے فوراں بعد بھی اس زمانے کے جو سب سے بڑے دشمن تھے اور آج بھی وہی ہوں گے یہودان مدینہ پیغمبر کو ڈھونتے ہوئے مکہ میں آئے کہ ایک بچہ تو کوئی پیدا ہوا اور پیغمبر کا وہ امتحان لیا جو میں اپنی مجالس میں پڑھتا ہوں پیغمبر سے پہلے پیغمبر کے والد حضرت عبداللہ پہ قاتلانہ حملے پیغمبر سے پہلے پیغمبر کی ماں جناب عامنہ پر جب وہ حاملہ تھے جناب عامنہ پر جب وہ حاملہ تھے وہ اس عورت کے ذریعے سے حملہ جو جناب عامنہ کی کنگی چھوٹی کیا کرتی تھے اور اس سے پہلے خود جناب عبد المطلب کا نام چھپانا ان کا نام اتنا چھپایا گیا کہ آج بھی بہت سارے مومنین کو نہیں پتا کہ ان کا اصلی نام تو شائبہ اور وہ جو خانہ کعبہ کے ہر عمارت داخل ہونے کا مستحب دروازہ ہے باب بنی شائبہ کہ آج تک مستحب ہے کہ اگر مسجد میں داخل ہو اس دروازے سے اس کو اگر ہم اپنی زبان میں پڑھیں تو باب عبد المطلب کہنائے گا لیکن عبد المطلب تو ایک کورنگ والا نام تھا کہ یہودی ڈھونتے رہے شائبہ کو شائبہ پکانا چاہے کون ہے جبکہ ان کے سامنے ہی بیٹھا ہو تو یہ ساری چیزیں جناب حاشم کی شہادت شہر مدینہ میں ہوئے جناب عبداللہ کی شہادت شہر مدینہ میں ہوئے پیغمبر کے پردادہ بھی پیغمبر کے والد بھی مدینہ میں شہید ہوئے دونوں تجارتی سفر پہ جا رہے تھے دونوں کی سسرال شہر مدینہ میں تھی اور شہر مدینہ یہودیوں کے سب سے بڑا مرکز تھا پورے جزیرہ نمائے عرب میں تو آخر یہ قاتلانہ حملے جن میں سے دو کامیاب ہو گئے تین چار ناکام ہو گئے یہ تھے اسی لئے جو میں آتھ کے حوالے سے جملہ کہہ رہا ہوں اس بات کو اور نہیں پھیلانا چاہتا ہوں تو وہ یہی کہ جو لوگ آگے چل کر پیغمبر پر ایمان لانے والے ہیں انہیں بھی پیغمبر کے حالات کی وہ معرفت نہیں جو معرفت ان دشمنوں کی ہے جنہوں نے پیغمبر کی ولادت سے پہلے یہ تیہ کر لیا کہ جب بھی یہ رسول آئے گا ہمیں اس کی مخالفت کر کے اسے قتل کرنا وہی انداز بلکہ اس سے ذرا زیادہ بڑا انداز کیونکہ آج کی دنیا ہر معاملے میں ترقی کر چکی وہ آج کبھی کہ ہمیں اپنے امام کی معرفت ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کما حق ہو جو حق معرفت ہے وہ ہے کہ نہیں لیکن اتنی معرفت تو ہے کہ جاہلیت کی موت تو ہم نہیں مر سکتے لیکن اپنے امام کے حالات کی معرفت نہیں جس کی وجہ سے ہم وہ موت تو مر سکتے کہ جس امام کا انتظار کیا بات میں اسی کے مخالف ہو گئے یہ پرانی باتوں کی تقرار نہیں کرنا ہے میں خود بھی گھڑی کو بھی دیکھ رہا ہوں اور ان باتوں کی وضاحت بھی اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ پھر یہ بات فاضح ہوگی کہ آج کے دور یہ جملہ مجھے خود بڑا عجیب لگ رہا ہے کس طرح سے کہوں سیدہ تاہرہ نے اپنی اٹھارہ سال کی زندگی کتنے بھی تیاری زمانے کے امام کے لیے کروائی وہ آج کے دور میں صاحبان امام اسے بھول کے بیٹھے ہوئے یہ لفظ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ محنتوں پر پانی پھیر دیا لیکن سیدہ تاہرہ کی محنتوں کی معرفت نہیں کی گئی ان کی محنتوں کے قدر نہیں کی گئی ان کی محنتوں کا احساس نہیں کیا گیا دشمنوں کو معلوم چنانچہ دشمن اسی سے فائدہ اٹھا رہے کہ جو تیاری سیدہ کونین نے کروائی تھی اس تیاری کو ختم کیا جائے ماننے والوں کو یہ پتہ ہی نہ چلنے دیا جائے کہ سیدہ کونین نے کیا تیاری کروائی اور ہماری مارے فتنہ رکھنے کی وجہ سے ہمیں نہیں معلوم ہے کہ یہ جو ہم غلطی کر رہے یہ فقط ہمارا ایک انفرادی گناہ نہیں ہے یہ امام زمانہ کی تیاری کا مشن جو تیرہ معصومین نے انجام دیا لیکن خاص طور پر سیدہ عالم نے ہم دراصل اس مشن سے بغاوت کر رہے ہیں اس مشن سے خدداری کر رہے ہیں لیکن لاعلمی کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ فقط دل کو خوش کرنے کے لیے گناہ ہم کرنے جا رہے ہیں ایک گناہ تو اللہ معاف کر دے گا ایک گناہ تو اہل بیعت نظر انداز کر دیں گے لیکن مسئلہ یہ وہ گناہ نہیں ہے کہ جس کا تعلق فقط ہماری ذات سے ہے یہ وہ گناہ ہم کر رہے ہیں جس کا تعلق امام زمانہ کی تیاری سے ہے جس کا تعلق اٹھارہ سالہ فاطمہ زہرہ کی زندگی کی محنتوں سے ہے جو باتیں اس سلسلہ مجالس میں میں ارز کر رہا ہوں ان کو آپ عام گناہوں سے اس حوالے سے مختلف سمجھئے گا اور ہر مجلس میں میں اس بات کو نہیں دو رہا ہوں گا اچھا اتنی لمبی چوڑی تو امیت میں نے کیوں باندھی اس لیے باندھی کہ آج جس نکتے کی جانب آپ کو لے جانا وہ اس وقت صحیت کا سب سے بڑا مسئلہ بنا دیا گیا اس وقت آل محمد کے ماننے والوں کا سب سے بڑا مسئلہ بنا دیا گیا ارے باقی ساری قرآن حدیث سیدہ عالم کی صیرت انہیں ایک درہ پڑکی اگر ذرا سی عقل انسان کے پاس تو یہی چیز اس کو چونکا دینے کو کافی کہ یہ اگدم بیٹھے بیٹھے کیا ہوا سو سال، دیر سو سال، دو سو سال کے حالات تو آپ کو اس لیے بھی معلوم ہیں اپنے باپ سے سنے، باپ نے اپنے باپ سے سنے دادا پر دادا تک کے حالات آپ کو معلوم اور اگر ایسے دیکھ ڈالیے پوری تاریخ تشعی آج تک کبھی یہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں بنا تھا آج تک کبھی اس شوشے کو اس طرح سے نہیں چھوڑا گیا تھا آج تک ذہنوں کو اس طریقے سے کنفیوز نہیں کیا گیا تھا اگر کبھی کوئی مسئلہ کھڑا بھی ہوتا تھا تو وہ کسی ایک علاقے تک محدود رہتا تھا آج جس انداز سے دنیا کے جس علاقے میں چلے جائے شیعیت کو ہر جگہ اسے خاص مسئلے کا سامنا کرنا پڑ رہا تو اگر آپ قرآن نہ پڑھیں آپ حدیثیں نہ پڑھیں آپ صیرت سیدہ نہ پڑھیں آپ امام زمانہ کی تیاری نہ پڑھیں تب بھی ہوشیار کر دینے کے لیے وارننگ الٹ کر دینے کے لیے خالی یہی چیز کافی ہے کہ ایک دن سے دنیا کے مختلف علاقوں میں ایک ہی مسئلے کو شروع کیا گیا اور ایک ہی مسئلے پر ہم کو ڈیوائٹ کیا جا رہا ضرور اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہے اور بس یہ وہی جس کے لیے میں نے تمہید باندھی کہ بعض گناہ ایسے ہوتے جو انفرادی گناہ ہوتے ہیں جس کا نقصان انسان کی اپنی ذات تک ہوتا دنیا میں بھی قبر میں بھی قیامت میں بھی اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو پورے اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں امام زمانہ کے مشن کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں تیرہ معصومین کی محنتوں کو برباد کر دینے والے ہوتے ہیں نعوذ باللہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں محنت برباد ہوں گی وہ تو کبھی برباد ہوئی نہیں سکتی لیکن ہمارا جو گناہ لاعلمی کے اندر ہم اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں اور آئیے اس کے اندر یہ والی بات کہ بغیر ہتیار کے بغیر ہتیار کے جہاد کیسے کیا جاتا یہ سب سے آئیم پیغام سیدہ عالم نے دیا لیکن لیکن اس کے لئے علم ضروری علم علم بہت بڑا مسئلہ ہے جو بظاہر ہر آدمی علم کی تعریف کرتا رہتا لیکن یہی تو طرفہ تماشا اور تعجب کہ ہر آدمی علم کی تعریف کرنے والا اس حوالے سے سوچتا ہی نہیں اچھا اب یہاں پہ میں یہ عرص کر دوں کہ تاریخوں میں یہ لکھا ہے کہ صحیح معنوں میں تشیعوں کے پاس جو علم آیا مثلا وہ پانچ میں اور چھٹے امام کا مدرسہ تھا لیکن اس سے پہلے بات ہو رہی ہے سب سے پہلے اس سے پہلے مولا کائنات کے نحج البلاغہ کے خود بات تھے کل وہ جملہ میں نے کہہ دیا تھا اس کی تقرار مقصد نہیں اس سے پہلے سب سے پہلے ہمارے سامنے یہ طریقہ جہاد سیدہ عالم کے زمانے میں آیا سیدہ عالم کے فضائر کے لیے ہمارے ذاکرین اور خطبہ ایک جملہ کہتے ہیں یہی جملہ جو بات میں آج عرض کرنے والا ہوں اس میں بھی کام آئے گا سیدہ کونین کے فضائر کے لیے ممبر پہ ایک جملہ بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے اتنا زیادہ کہ اب اس کی تشریح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اشارہ کافی ہے واقعاً بلکل اپنی جگہ حقیقت وہ یہ کہ فضائر شہزادی کے فضائر باقی معصومین میں سے کسی سے کم نہیں چنانچہ وہ حدیث جو آج میں تیسری مجلس میں تیسری بار پڑھ رہا ہوں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر ہم بندوں پر حجت ہیں تو ہماری جدہ ہماری دادی ہم پر قیامت کے دن حجت بنیں گی تو شہزادی کے فضائر دیگر معصومین سے کم نہیں لیکن جس طریقے سے باقی فضائر کے لیے ایک جملہ آپ ممبر سے سنتے ہیں شہزادی کونین کے شہادت کے سلسلے کی وفات کے سلسلے کی مجلسیں ہیں اس لیے ذکر سیدہ ہی کہا ہے اور یہ پرانی بات ہے لیکن اشارتاں دھوڑا رہا مسئلہ یہ ہے کہ فضائل سیدہ دنیا کے سامنے کیسے آئے اس لیے کہ جس ذات کے یہ فضائل ہیں وہ ذات پردے میں اور ایسا پردہ ہے جس کی تفصیل آپ جانتے بھی ہیں اور ایک مجلس میں آئی گی فضائل سامنے آ نہیں سکتے لیکن بتانا بھی ہے لوگوں کو کہ یہ فضائل ہیں کیا دیکھیں بعض اوقات اہلِ بیت پیغام پہنچانے کا ہی طریقہ بھی اختیار کرتے ہیں میدانِ کربلا میں یہ ضرورت کہ یہ بتایا جائے کہ حسین کے بعد امام السجاد کو پہنچی چنانچہ زینبِ کبرہ نے اپنے اس تمام تر رتبے کو خطرے میں ڈالتے ہو یہ اپنے رتبے اور اپنی فضیلت کو خطرے میں ڈالنا جب جا کر ایک ایسا معمولی مسئلہ پوچھا جائے جو یہ بچہ بھی جانتا ہوگا کہ اب ہماری زندگیاں خطرے میں بتاؤ حکمِ حجاب کیا میں اکثر یہ چیز ارز کرتا رہتا ہوں لیکن اشارتا ایک بات یہ بھی ارز کر دوں اشارے بہت ہو رہے ہیں اس دفعہ وہ یہ کہ چونکہ یہ سلسلہ مجالس جہاں کے ختم ہو رہا ہے چوتھے امام کے حالات پر تو دیکھیں آپ تقریبا ہر مجلس میں کسی نہ کسی حوالے سے چوتھے امام کا تذکرہ بھی ہو رہا اگر کل کی مجلس میں فضائل میں بیان نہ ہو سکا تو میں نے مسائب میں دو جملے شامل کر دی اشارتا خلاصہ یہ کہ چوتھے امام کی امامت تاریخ اسلام کا بہت اہم مورد بہت اہم مورد صاحبان امام حضرت عیسیٰ کے چانے والوں کی طرح گمراہ ہو سکتے عیسیٰ کے چانے والے گمراہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں وہ عیسیٰ جو تھے خدا کے بیٹے تھے اور یہ تھا اور وہ تھا یہاں بہت زیادہ اس بات کا امکان تھا کہ امام مظلوم کی شہادت کا انکار کر دیا جائے جب امام مظلوم کی شہادت کا انکار ہو تو چوتھے امام کی امامت کے بھی خود و خود انکار ہو گئے زینب کبرہ نے اپنے رتبے کو اپنی فضیلت کو اپنی منزلت کو خطرے میں ڈالا دنیا کے آئے بات میں یہ اعتراض کرتی رہے یہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ ثانی زہرہ کا رتبہ اتنا بڑا تھا تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ ان کو نعوذ باللہ یہ معمولی سا مسئلہ بھی نہیں پتا تھا کہا دنیا بے شک کہتی رہے لیکن اس وقت مجھے اپنی فضیلت اور رتبے کو نہیں بچانا بلکہ اپنے بیٹے کے امامت کو بچانا جو میرا بھئیہ وقت آخر سجادت کو میرے حوالے کر گیا تو خالی اس لیے نہیں کہ سجادت کی جان ہی بچائی جائے سجادت کی امامت کو بھی بچائے جائے سجادت کی امامت کے تحفظ کر یہ زینب کو یہ مسئلہ پوچھنا پڑا اور یہ کہہ کے پوچھنا پڑا اے میرے زمانے کے امام اب تو بتا کے مسئلہ شرعی کیا ہے دوسرے جملے کی اتنی اہمیت نہیں ہے وہ زینب کبرہ کی کنیزے بھی جانتی ہیں پہلے جملے کی اہمیت ہے کہ اے میرے زمانے کے امام جب حسین سے اتنی محبت کرنے والی بہن یہ اقرار کر رہی ہے کہ میرا بھئیہ مارا گیا ہے اور اب امامت میرے بھتیجے کے پاس آئی ہے تو اب کسی اور کوئی عقیدہ بنانے کا موقع ہی نہ مل سکے اگرچہ ایک فرقہ بنا لیکن چونکے زینب کبرہ نے کچھ ایسے انتظام کر دیئے تھے اس لئے وہ بنا بھی کونسا فرقہ فرقہ واقفیہ جس نے کہا کہ نہیں بھائی جب خدا عیسیٰ کی شہادت کو برداشت نہ کر سکا اور انہیں اٹھا لیا گیا تو آقا حسین تو عیسیٰ سے افضل ہے وہ بھی آسمان پہ اٹھا لیے گئے اور اب تک زندہ ہیں عیسیٰ زندہ ہیں اس لئے ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا عیسائیت کسی نبی کے قائل نہیں ہے وہ یہی تھا کہ جب حسین زندہ ہیں حسین کے بعد کوئی امام نہیں آئے گا زینب نے اپنے ردبے اور فضیلت کو خطرے میں ڈالا سجادت کی امامت کو پیش کیا لیکن سجادت کو بھی یہ معلوم سجادت کو بھی یہ معلوم کہ میری امامت کا اعلان کرنے کے لئے میری حپی نے اپنی منزلت کو خطرے میں ڈالا اپنی فضیلت کو خطرے میں ڈالا تو جب شام سے رہائی کا موقع آیا تو وہاں سجاد نے بھی اس طریقے سے عمل کیا کہ یزید کہتا ہے کہ ہم آپ کو رہا کرتے ہیں اور امام وقت یہ کہتا ہے کہ میں بغیر اپنی پھپی کے مشورے کے تجھے کوئی جواب نہیں دے سکتا امام وقت کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہوتا ہے امام وقت کسی کی تربیت کا محتاج نہیں ہوتا ہے لیکن یہ لفظیں مشورہ اسی لئے کہا کہ عظمت ثانی زہرہ کو پہچانو یعنی بالفاظ دیگر یہ کہا کہ کل اگر میری عظمت کو بتانے کے لئے میری پھپی نے اپنے ردبے کو خطرے میں ڈالا تھا تو آج اپنی پھپی کی عظمت کو بتانے کے لئے میں اپنی امامت کو ظاہری اعتبار سے خطرے میں ڈال رہا ہوں کہ دشمن کیسے کہے گا دشمن کیسے کہے گا یہ لئے کیسے امام وقت ہو گئے جو بغیر عورتوں کے مشورے کے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے ہیں اور دشمن نے یہ کہا بھی دشمن نے یہ کہا بھی تو فائد اسنا اشریعہ میں ایک اور کانٹیکس میں مگر یہی جملہ شعب عزیز محدث دہلوی نے لکھا کہ یہ ہے مذہب شیعہ جو حبشی کنیزے اور گھر میں بیٹنے والی عورتوں کے ذریعے سے پھیلا اور ہمارا وہ مذہب ہے جو صحابہ رسول کی مدد سے پھیلا مگر یہ سارے خطرے مول لئے گئے ایک دوسرے کی عظمت ایک دوسرے کی معرفت کرانے کے لیے وہی یہاں پہ منزل آ رہی ہے وہی یہاں پہ منزل آ رہی ہے ایک طریقہ کا خطرے والی بات میں لیکن ایک طریقہ کا کہ کبھی ان کے ذریعے سے ان کی عظمت سامنے لائی جاتی ہے اور ان کے ذریعے سے پھر ان کی عظمت سامنے لائی جاتی ہے اب فضائل سیدہ کیسے دنیا کے سامنے آئے ہیں اس سیدہ خود پردے کے اندر خود و پردے کے اندر ہیں سیدہ کے فضائل کیسے سامنے آئے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ قرآن فضائل سیدہ پر بولے قرآن بولا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پیغمبر فضائل سیدہ کو بیان کی وہ بیان کیا گیا لیکن ایک عام انسان ایسا ہوتا ہے کہ جب تک کہ کوئی چیز اپنی آنکھ سے نہ دیکھے اس وقت تک اسے یقین نہیں آتا ہے اس وقت تک اس کی توجہ نہیں ہوتی ہے قرآن و حدیث کا تو مسئلہ بھی بڑا عجیب جب وقت کم ہوتا ہے تو نہ آیت پڑھ پاتا ہوں نہ ترجمہ خالی ترجمہ سے کام چلاتا ہوں کبھی ترجمہ کبھی خلاصہ کرتا ہوں وہ آیت یہ کہ جس کے اندر قرآن کہہ رہا ہے کہ آئے حبیب یہ سب تمہارے پاس تمہارے پاس سن کر جانے والے جب باہر نکلتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ آخر یہ رسول کہہ کیا رہا تھا یہ سب عرب ہیں ان میں سے کوئی گجرات سے چل کے وہاں نہیں پہنچا ہے یا کوئی کراچی والا وہاں نہیں ہے یا کوئی حدراباد دکن والا وہاں پہ نہیں ہے سب عرب ہیں اور ایسی عرب ہیں جن کی مہدری زبان ایک کرائٹیریا تھی عرب کے اندر لیکن پیغمبر عربی ہی میں بات کر رہے ہیں اور ایک بات اور یاد رکھی کہ پیغمبر کا کلام بچہ بھی سمجھے جاہل بددو عربی بھی سمجھے اس لیے پیغمبر نے اپنے کلام کو کبھی اس انداز سے نہیں پیش کیا جس انداز سے مولا نے نحجل بلاغہ میں پیش کیا ہے ایک خاص مسلحت اور حکمت ہی پروردگار عالم کی اگر کہ اس کے اندر ایک اور مسلحت بھی ہے کہ پیغمبر کا کلام اتنا عالی نہیں ہونا چاہیے نعوذ باللہ توہین رسالت نہ ہو جائے اتنا عالی نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کہہ دیں کہ دیکھو یہ کلام قرآن سے اتنا ملتا جلتا ہے دلیل اس بات کی ہے کہ قرآن بھی محمد نے خود سے بنایا ہے بہت ساری اس کے اندر مسلحتیں تھی تو سادہ زبان سادہ انداز اور قرآن کہتا ہے کہ یہ اٹھ کر سورہ محمد سورہ نمبر 47 جا کے آیت پڑھ لیجئے کونسا دو ڈھائی سو صفحے کا سورہ ہے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ کہے کیا رہا تھا آخر یہ پیغام کیا تھا بتانا پڑتا ہے مولا کو پولا کا ایک کام یہ بھی ہے کہ باہر جانے والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک بڑا مجمع ایسا جو خالی سن کے سمجھتا بھی نہیں ہے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک چیز ہونی چاہیے اچھا کہ یہ جدید تحقیق بھی ہے یہ جدید تحقیق بھی ہے آڈیو سے زیادہ ویڈیو کا اثر اسی لیے ہوتا کہ سننے والی بات سے زیادہ دیکھنے والی بات کا اثر مولا متقیان کے فضائل چاہے سننے سے سمجھ میں نہ آ رہے ہیں آنکھوں سے دیکھنے سے سمجھ میں آ جائیں گے شب عجرت بستر پہ بھئی لیٹے ہیں بدر کا جہاد انہوں نے ہی سر کیا ہے اوہد میں ظلفقار انہی کے لیے نازل ہوئی ہے خندق میں عمر ابن عبدوت کے دو ٹکڑے انہوں نے ہی کیے ہیں خیبر کا دروازہ انہی کے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے مولا کائنات خود پیغمبر کے ہاتھوں میں غدیر خم میں نظر آ رہے ہیں تو وہاں مسئلہ یہ کہ علی کے فضائل قرآن و حدیث کے علاوہ جو سننہ آنکھوں سے بھی دکھائے جا رہے ہیں سیدہ کے فضائل اب یہ ذاکری کا بہت پرانا نکتہ ہے کئی بار آپ کا سنا ہوا ہے میں نے شاید تھوڑا سا زیادہ وقت لے لیا لیکن خلاصہ یہ کہ پیغمبر نے کیا طریقہ اختیار کی پیغمبر اب ایک طریقہ تو نعوذ باللہ یہ ہوتا کہ اپنے فضائل بیان کرنے کے لیے یا فضائل سیدہ بیان کرنے کے لیے سیدہ کو ہجاب سے نکال کے مردوں کے درمیان لے آیا جاتا سیدہ کا جو ہجاب ہے اس میں یہ ممکن ہی نہیں یہ تو برداشت کیا جا سکتا کہ دنیا میں کوئی عظمت سیدہ کو نہ پہچانے یہ برداشت نہیں ہو سکتا ہے کہ نامحرموں کے سامنے سیدہ فاطمہ اس انداز سے جہاد کریں جس انداز سے مولا جہاد کر رہے ہیں تو پیغمبر نے دوسرا طریقہ اختیار کی وہ آپ کو معلوم ہے میں خالی ایک جملہ کہہ دوں اور آپ سمجھ جائیں گے اگر جئے پہلی مرتبہ میں نے یہ جملہ اپنے معلوم استاد مولانا عظیر حسن زہجی صاحب قبلہ سے سنا تھا لیکن اس کے بعد تو کثرت سے علماء بیان کرتے ہیں اور وہ جملہ یہی تھا کہ آپ نے ایک چیز دیکھی ہی نہیں اور اب آپ کو سمجھانا ہے کہ وہ چیز کیسی ہے مثلا میں آپ سے کہہ دوں کہ کونسا ایسے ملک کا ناملو کہ جہاں کا کوئی آدمی یہاں نہیں بیٹھا ہو جی وہ چلی کے اندر ایک امام بڑا بنا ہوا یہ یقین ہے کہ چلی کا کوئی مومن تو یہاں پہ نہیں ہوگا وہاں پہ ایک امام بڑا بنا ہوا اور ایسا اور ویسا آپ کہہ رہے ہیں میں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ایک آسان طریقہ میں کہہ دوں جیسا یہ امام بڑا آپ دیکھ رہے ہیں نا بلکل ایسا امام بڑا آپ چلی گئے ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ بہت سی عورتیں پوچھیں کہ چلی ہوتی کیا چیز ہے اور کہاں پایا جاتا چلی سوس کے نام سے تو سپرماکر میں کوئی چیز نظر آتی مگر یہ چلی کیا چیز ہے تو خیر ایسا ہو سکتا ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے جغرافی آرے کو نہیں معلوم ہے تو اب اتنا جملہ کے امام بڑا بلکل ایسا اتنا سا جملہ آپ کے ذہن میں اس پورے امام بڑے کی تصویر لے کے آ جائے گا یہ جو ایک طریقہ کار ہے پیغمبر نے وہ اختیار کیا ایک مرتبہ سارے فضائل مولا متقیان لوگوں کو دکھائے سنائے والی بات نہیں کر رہا لوگوں کو دکھائے کتنا ہی انسان اندھو یہ اس انداز کے فضائل تھے کہ ہر ایک کو دیکھنا پڑے اور اس طرح سے دیکھنا پڑے کہ خوشی سے نہ صحیح تو مجبوری کے ساتھ اگر اگر دل کی رضا مندی سے نہ صحیح کراہت و ناگواری کے ساتھ مگر ایک لاکھ پیس ہزار کا مجمعہ غدیر میں جائے تو کہاں جائے اوہد کا میدان وہ تو کھڑے بھی ایسی جگہ ہے جہاں سے ہر منظر ساپ نظر آتا پہاڑی کے اوپر سے نیچے میدان کے منظر بڑے ساپ نظر آیا کرتے ہیں خیبر کا میدان کہ جہاں اتنے واضح انداز سے میرا مولا پلٹا کہ ایک ہاتھ میں مرب کا کٹا سر ہے دوسرے ہاتھ میں خیبر کا وہ دروازہ ہے تو سارے فضائل اس انداز سے دکھائے گئے اور ادھر سیدہ فاطمہ کے فضائل نہیں دکھا جائے سکتے جملہ کافی تھا بیغمبر نے یہی فرما دیا لولا علی اگر علی نہ ہوتا تو میری بیٹی فاطمہ کی شادی نہ ہوتے کیونکہ فاطمہ کا کوئی کفو نہیں ہے کفو کہتے برابری کو فاطمہ کے کوئی برابر نہیں ہے تو کیا بتایا فضائل کی جتنی سیڑھیاں میرے مولا نے چڑھی چاہے وہ مکہ کی گلیوں میں تحفظ رسالت ہو چاہے شد حجرت بستر رسول ہو چاہے بدر کے میدان کا مارکہ ہو چاہے اہد میں لا فتح اللہ علی لا صحف اللہ ذلفقار کا قصیدہ ہو چاہے خندق میں برازل ایمان کلوہی للکبر کلے ہو چاہے خیبر میں لا اوتین نر رایہ غدن رجلن کررارن غیرہ پررار ہو چاہے فتح مکہ کے موقع پہ دوش رسول پہ مشکنی ہو اور چاہے غدیر خن کے میدان میں علی کو پیغمبر کے ہاتھوں میں دیکھا فضائل کی جتنی سیڑھیاں چڑھ کے میرا مولا پہنچا فاطمہ زہرہ وہیں برابر سے کھڑی نظر آئی یہ طریقہ کار تھا عظمت اور فضائل کا اس انداز سے بیان کرنا کہ شخصیت ہجاب سے نکل کے باہر بھی نہ آنے پائے اور اس کے سارے فضائل بھی دنیا تک پہنچ جائیں اچھا مولانا ازار حسن زہجی صاحب عالی اللہ مقامہو ان کا اپنا ایک انداز تھا وہ اس انداز سے تو یہ اس حدیث کی تفسیر نہیں کرتے ان کا اپنا ایک انداز تھا لیکن میں نے کہا پہلی مرتبہ پیغام انہوں نے پہنچا ہے ان کا انداز یہ تھا ذرا سا ان کے مجالیس کے اندر شوخی بھی ہوتی تھا تو وہ اکثر اسے کہتے تھے کہ جی اسلام کے اندر شہر و بیوی کا رشتہ ایسا کہ اسی وقت چل سکتا ہے کہ جب بیوی کے دل میں یہ احساس نہ ہو کہ میں اپنے شہر سے افضل و برتر ہوں جہاں پہ رشتے اس لیے ہوتے ہیں کہ بیوی افضل و برتر نظر آتی اس وقت لڑکے خریدے بھی جا رہے ہیں دنیا کے بہت سے علاقوں میں اس سے زیادہ بہتر لفظ نہیں ہو سکتا چاہے وہ ہندوستان اور پاکستان میں جہز کے نام سے لڑکوں کی منڈی لگا کرتی یا یورپ اور امریکہ میں گرین کارڈ اور نیشنلٹی اور پاسپورٹ کے نام سے یا ہماری لڑکی ہے اس کے پاس نیشنلٹی ہے ہے کوئی لڑکا تیار ہو جائے اس کو بھی ہم نیشنلٹی دلوائیں گے اور یہ اس بنیاد پر جو شادیاں ہوتی ہیں وہ شادیاں جس انداز سے یا تو ناکام ہو یا پھر بس فقط بھکتا ہی جاتی ہیں لیکن وہ محبت وہ برابری ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ عورت کے ذہن میں اگر یہ خیال آ جائے کہ میں زیادہ بڑی ہوں تو اب مولانا اپنے انداز سے کہتے تھے یہ نعوذ باللہ توہین نہیں ہو رہی ہے اس رشتے کی بات کو سمجھانے کا انداز کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو بھی ایک مرتبہ فخر ہوتا ہے اپنے گھر کو یاد کرتی ہے باپ دادا کو یاد کرتی ہے میں کوئی کو یاد کرتی تو کہا کہ اب اگر کبھی اس گھر میں ایسا ہو کہ شہزادی ایک فخر اور انداز سے کہہ دیں کہ ارے مجھے پہچانو میں تو وہ ہوں جو رسول کے گھر میں پیدا ہوئی ہوں تو شوہر وہی ہونا چاہیے جو پلٹ کے کہیں مجھ سے کہا کہتی ہے میں تو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا برابری تو اسی انداز سے ہو سکتی یا اگر وہ کہہ دے کہ میں سردار انبیلہ کے گھر میں پیدا ہوئی ہوں تو شوہر بھی یہ کہہ دے کہ مجھ سے کیا کہتی میں تو خود اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہوں تو فضائلِ سیدہ فضائلِ مولاِ متقیان کے ذریعے سے لائے گئے اب آئیے اس کے اندر جو آج کی بات مجھے عرض کرنا تھا بغیر ہتیار کے نہ تلوار کلانا ہے نہ تیر برسانا ہے نہ جدید زمانے کے ہتیار اور میدان جنگ کو جیتنا اور کامیابی حاصل کرنا اس کا ایک ہی طریقہ اور وہ ہے علم اب علمِ سیدہ ہے کیسا مسئلہ کہ وہاں بھی یہی پریشانی ہو گئی جو بدروہت کی پریشانی علم ہے کیسا لوگوں کو دیا جائے اب علم دینے کا وہی ایک طریقہ کہ سیدہ قائرہ میدان میں آئیں ممبر پہ آئیں دربار میں جائیں جو ایکسٹریم کیسز سے وہاں گئیں لیکن روزہ نا پانچنے اور چھٹے امام کی طرح اپنے ایک ایسا مدرسہ قائم کریں نعوذ باللہ جو عظمتِ حجابِ فاطمہ اس میں یہ چیزیں ممکن نہیں تو اسی طریقے کے ساتھ یہ پیغام دیا گیا اچھا یہاں پہ پہلے تو میں صادقِ آلِ محمد امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام ایک ایسی حدیث پر دوں گے جس میں فضائلِ سیدہ کی ایک خروع اس رخ کو واضح کیا گیا حدیث یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ پروردگار نے دنیا میں جتنی آدم سے لے کے قیامت تک کی عورتیں گزریں ان میں دس عورتوں کو دس خاص چیزیں عطا کی دس عورتوں کا تو اس کے رائے دس بی بیوں اور کہا کہ ہر ہر بی بی کو اس میں سے خاص صفت عطا کی گئی جس میں سب سے آخر میں سیدہِ کائنات اور شہزادیِ کونین کا ذکر اب حدیث بہت طولانی ہو جائے گی اس لیے کہ امام ہر صفت کا ذکر کرنے کے بعد اس کی دلیل کے لیے قرآن کی آیت بھی لارہے لیکن اس وقت میرا موضوع دسویں چیز ہے اور کل سے میرا موضوع شروع ہوگا چھٹی چیز حدیث اس لیے بھی پڑھنا ہوں کہ یہ حدیث دو دن کی مجلس میں کام آئی کہا کہ جنابِ حوہ کو پروردگار نے توبہ کا توفہ آتا کیا جنابِ حوہ ترکِ اولہ توبہ اس کے بعد پھر امام نے اس کے لیے قرآن کی آیت حلاؤ جنابِ سارا کو پروردگارِ عالم نے جمال حسن و جمال کا توفہ آتا کیا اجاب اس میں کچھ باتیں بڑھی عجیب ہمارے ذہن جو چیز آئے گی کہ اس بی بی کی ہونی چاہیے اس حدیث میں امام نے کسی اور بی بی کے حوالے سے کہی جنابِ زلیخہ کے لیے نہیں کہا کہ حسن و جمال کہا جنابِ سارا کو پروردگار نے حسن و جمال کا توفہ آتا کیا جنابِ ایوب کہا کہ ان کی بی بی جن کا نام ہے رحمہ رحمہ کو پروردگار نے عفت کا توفہ آتا کیا جبکہ جنابِ رحمہ کے بارے میں یہ کہا جاتا کہا جاتا ہے ترقیقات کی اس وقت گنجائش نہیں کہ انہیں ایک مجبوری کے عالم میں اپنے ہجاب کو تھوڑا سا ہٹا کر اپنے بال اس نامحرم قصائی کو دکھانا پڑے تھے یا کاٹ کے بھیجوانا پڑے تھے اجاب یہ ایک فقی مسئلہ خالی سرسری سے سن لی کہ مراجعہ میں سے ایک کثیر تعداد ان کی جو یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے نامحرم عورت کے بال جب اس کے جسم سے جوڑے ہوں تو اس کو دیکھنا حرام لیکن اگر کٹے ہوئے کہیں گرے پڑے ہیں تب بھی اس کو دیکھنا حرام تو چاہے وہ والی روایت تو چاہے وہ والی روایت جناب رحمہ یعنی زوجہ ایوب کے لیے امام فرماتے ہیں ان کو افت کا توفہ دیا گیا جبکہ ان کو اپنے بال کھولنا پڑ رہے ہیں اب یہ پوری حدیث کسی اور موقع پر مزید تشریح کے ساتھ آئے گی میں جلدی جلدی گھڑی کی سوئی ہم مجھے بتا رہی کہ آج کی مجلز زیرا کچھ ٹھہری بھی لگ رہی اس کو آگے بڑھنا چاہیے جناب ایوب اس کے بعد تذکرہ جب جناب زلیخہ کہاتا ہے بھلا عجیب لفظ ہے روایت جناب زلیخہ کو پروردگار نے حکمت کا توفہ کا کیا اگرچہ ایک منزل پہ یہ آیا تھا جناب زلیخہ بھی اس میں شامل تھی کہ تم عورتوں کا مکرو فریب شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا لیکن ایمان لانے کے بعد وہی لفظ حکمت کے اندر ڈھل گیا اور یہ خود اپنی جگہ ایک موضوع ہے کہ بہت ساری چیزیں کفر و جاہلیت میں اگر برے لفظیں منصوب کی جاتی ہیں جب ایمان لے آتے ہیں آدمی تو خالی یہ نہیں آئے کہ کافر نجیس تھا ایمان لانے کے بعد پاک ہو گیا اس کی بری صفتیں تھی ایمان لانے کے بعد خود بخود بہت اچھی صفتوں میں بدل جاتی ہیں لیکن خود آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ الگ سے ایک مجلس چاہتا ہے آگے بڑی جنابِ بلقیس جنابِ بلقیس سوجہِ سلمانِ نبی کا پروردگار نے ان کو عقل کا تحفہ تاکیات اور یہ لفظ یاد رکھیے گا تاکہ جب کل وہ بیعتنامہ شروع ہو تو آپ کو یہ ساری چیز دوبارہ نہ سننا پڑے جبکہ ویسے ہی مجالس میں وقت محدود اور امام فرماتے ہیں کہ پروردگار تو نام کو چھوڑ دیجئے مادرِ موسیٰ کو سبر عطا کیا اور زوجہِ فیرون آسیہ کو استقامت کا تحفہ عطا کیا اور جنابِ مریم کو صفوت عطا کیا یعنی صفی اللہ انہیں عام عورتوں سے ان اللہ استفاق کی جو سورہ اعلیٰ امران کی آیت ہے اللہ نے تمہیں عام عورتوں سے چنا اور ان سے برطر و بلند قرار دیا جنابِ مریم کی جنابِ خدیجہ کے لیے کہ پروردگار نے اپنے رضا اور خوشنودی خدیجہ تاہرہ کو قرار دیا کہ میری رضا خوشنودی یہاں ملتی تو جب دیکھیں مشہور حدیث یہ کہ بیٹی کے پاس پروردگار کی رضا اور خوشنودی امام جب رضا اور خوشنودی کا تحفہ جنابِ خدیجہ کے لیے مقرر کر رہے ہیں تو سیدہِ کونین کی اب کونسی فضیلت بچی حکمت عقل عفت صفوت یعنی چننا اور منتخب کرنا رضا یہ سب تو دیگر بی بیوں میں امام نے تقسیم کر دی یہاں پہ خاص وہ جملہ آیا جو ظہورِ امام کی تیاری کا مسئلہ اور کہا کہ ہماری دادی سیدہِ عالم کو پروردگار نے علم کا خصوصی توفہ عطا کیا ہے اب ایک بات ذہن میں رکھی کہ سیرتِ سیدہ پڑھتے ہوئے ہر پہلو پہ گفتگو ہوتی علمِ سیدہ کی جانب ذہن نہیں جاتا ہجاب کا مسئلہ آئے گا صبر کا مسئلہ آئے گا عفت کا مسئلہ آئے گا طہارت کا مسئلہ آئے گا عصمت کا مسئلہ آئے گا حکمت کا مسئلہ آئے گا عقل کا مسئلہ آئے گا لیکن کسی خاص وجہ سے اس حدیث میں امامِ معصوم نے فرمایا کہ ہماری دادی کو توفہ علمتہ کیا گیا ہے اور اب آئیے وہ دوسری بات یہ تو امام نے امام نے فرما دیا لیکن وہی بات جو میں کہہ رہا کہ سنی امی باتوں کا وہ اثر نہیں ہوتا علمِ سیدہ دنیا کے سامنے کیسے آئے یقینہ نے خدبہ زہرہ اپنی جگہ ہے لیکن وہ فقط ایک خدبہ وہ کیسے آئے اب آئیے آپ ان معصوم ان کے پاس جائیں کہ جن کا علم ہی شورہ یا افاق ہے اگر کہ ہر ہر امام معصوم صاحب علم ہے لیکن علم کے حوالے سے جب دو معصوم بہت مشہور ہوئے ہیں وہ ہمارے پانچمے اور چھتے امام ہیں وہ ان کا مدرسہ وہ ان کا شاگردوں کو علم دینا وہ ان کا اپنے شاگردوں کو ٹریننگ دینا اب ایک نہیں دو نہیں پانچ نہیں پتہ نہیں کتنی ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ راوی جا کے کوئی مسئلہ پوچھتا کبھی پانچمے کی بارگاہ میں کبھی چھتے کی بارگاہ میں اگرچہ یہی چیز اور معصومین کے ساتھ بھی پیش آئے لیکن سب سے زیادہ پانچمے اور چھتے کے حالات میں یعنی کم سے کم اگر میں کہوں تو روایتوں میں سبہ سو یا دیر سو مرتبہ تو یہ واقعہ آیا اور پتہ نہیں پیش کتنی مرتبہ آیا ہوگا راوی نے جا کے کوئی سوال کی کیا امام کوئی سوال کا جواب نہیں آتا تو وہ امام نہیں آج جس کوئی سوال مصفے فاطمہ لے کر آؤ غلام گیا اتنے ہی احترام کے ساتھ جس احترام کے ساتھ قرآن کو لائی جاتا جزدان میں لپنا وہ مصفے فاطمہ کو لاتا اور امام اسی انداز سے قرآن کو کھولا جاتا اس کتاب کو کھولتے ہیں سناتے ہیں رابی کو یہ میری دادی کی کتاب مصفے فاطمہ اس کے اور آخ کی برق گردانی کرتے ہیں یہ جگہ پہنچ کے رکھتے ہیں کہا جو سوال تو نے پوچھا اس کا یہ جواب میری دادی کی کتاب میں لکھا ہے تو یہی ہمارا جواب ہے اسے لے کے جا ایک بار نہیں دو بار نہیں میں نے کہا سوا سو سے زیادہ تو واقعات تو لانے والا غلام بھی اتنے ہی احترام سے لاتا جس احترام کے ساتھ قرآن کو لائی جاتا اور امام بھی اسی انداز سے جیسے ہم کسی آیت کو چیک کرنے کے لئے قرآن کھول تو امام بھی اسی انداز سے اس قرآن اس کتاب کو کھولتے ہیں اور جب کبھی یہ جواب دے دیتے ہیں کہ بھئی اس کتاب میں یہ لکھا تو سوچی آپ کم از کم شروع شروع تو یقیناً وہ راوی حیران ہوتا ہوگا مولا آخر یہ ہے ایسی کون سی کتاب کہ میں مسئلہ آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ امام وقت ہیں آپ کے پاس علم معکان و علم معیقون ہے آپ کو علم علم لینے کے لیے کسی کی ضرورت اور محتاج نہیں پھر یہ کتاب کہ یہ میری دادی کی وہ کتاب ہے جس میں قیامت تک حالات اور واقعات در جائیں اور ہر مسئلے کا اس کے اندر جواب موجود ہے یہ تو دنیا بھی اس میں الجی بھی کہ امام معصوم کے بعض کوئی علم غیب ہوتا بھی تھا کہ وہ ہماری اور آپ کی طرح سے ہوا کرتے تھے اور یہاں پہ امام فرماتے کہ قیامت تک حالات ہیں اس انداز سے امام فرماتے تھے تو حمد لگانے کا موقع مل گیا دشمنان اہل بیعت کو پھر وہی جملہ میں نے آخر کیوں شام غریبہ اور ثانی زارہ اور سید سجاد کا واقعہ شروع میں پڑھا تھا ایک تو اس لئے بھی کہ اس سلسلہ مجالی سے اختتام کو تک پہنچے گا اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ بعض اوقات کسی اہم مسئلے کو سمجھانے کے لئے اس بات کی پرواہ نہیں کی جاتی ہے کہ دشمن اس سے غلط فائدہ اٹھا کے تحمت لگا دے گا لگاتا ہے تحمت تو لگاتا رہے اسی وجہ سے دشمنوں کو یہ تحمت لگانے کا موقع ملا کہ جی شیعوں کا تو قرآن ہی الگ ہوتا وہ تو اس قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ تو اس پر یقین ہی نہیں رکھتے ہیں اور وہ روایتیں جب یہ آتا ہے کہ قرآن الگ ہوتا ہم پہ دو تحمت لگتی ایک یہ قرآن مانتے تو ہیں لیکن کہتے ہیں چالیس پاروں والا قرآن اس کا بھی مفہوم یہ بہرحال یہ تیس پارے تو مانتے دوسری تحمت جو اس سے بھی زیادہ سخت دشمنان اہل بہت لگاتے وہ کہتے ہیں اس قرآن کو یہ بلکل مانتے ہی نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہمارے پاس ہماری دادی کی الگ سے کتاب ہے اب یہ مصحف فاطمہ کیا ہے قرآن کیا ہے یہ موضوع آج کا نہیں لیکن دشمنوں کو یہ تحمت لگانے کا موقع اس لیے بھی ملا کہ کچھ اس انداز سے معصوم مصحف فاطمہ کو عوام کے سامنے پیش کرتے تھے کہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ پھر قرآن کی کیا حیثیت رہی قرآن کی اہمیت رہی راوی نے سوال کیا امام نے قرآن مانگوا کے اس میں سے کچھ نہیں پڑھا راوی کا سوال ہے تو امام مصحف فاطمہ مانگوا کے پڑھ رہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انشیعوں کے امام مصحف فاطمہ کو قرآن سے زیادہ افضل مانتے ہیں قرآن سے زیادہ اہم مانتے ہیں قرآن کو تو وقت تبرق کے لئے اپنے گھر میں رکھتے ہوں گے جیسے عیسائیت ان کے پاس تورات بھی ہے انجیل بھی ہے لیکن تورات تو خالی تبرق کے لئے اصلاً ان کی کتاب انجیل ہے جبکہ دونوں ساتھ ایک ساتھ چھاپی جاتی کہا کہ قرآن تو وقت نام کے لئے اصل یہ کتاب ہے یہ تومت لگی اس لئے کہ اس انداز سے امام نے مصحف فاطمہ کا احترام کیا اس انداز سے اس سے مسئلے پڑھ کے سنا اچھا ایک بات یاد رکھیں اگر امام مصحف فاطمہ نہ منگواتے لیکن قرآن بھی نہ منگواتے اور خاص کہتے کہ یہ میری طرف سے جواب ہے پھر یہ تومت نہیں لگتی امام نے چونکہ قرآن نہیں منگوایا یہ کتاب منگوا ہی کہنے کا ہم بھی کتاب نہ منگواتے پڑھتے مصحف فاطمہ میں سے مگر بغیر کتاب منگوا ہی پڑھتے تو چلیں اگر امام کو مصحف فاطمہ ہی سے ایک مسئلہ بیان کرنا تھا تو کتاب منگوا کر لوگوں کے سامنے کھول کر باقیدہ اس کی ورق گردانی کر کے جیسے کچھ دھونڈی جا رہی ہے جواب دینے کی اور جواب دینے کے بعد یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اس کتاب کو پہچانو یہ تو وہ ہے جس میں قیامت تک علوم موجود ہیں یہ فقط اس لئے کہ امام اپنے کمی علم کی وجہ سے مصحف فاطمہ کو نہیں منگوار رہے ہیں امام بار بار یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم نے میرے دادا کے بارے میں تو سنا ہے کہ وہ باب مدینہ العلم ہے تم نے میرے بابا پانچوہ امام کے بارے میں تو سنا ہے کہ ان کا علم اتنا زیادہ تھا تو میرے بارے میں تو جہاں موقع ملا شہزادی نے خواتین کے درمیان اس سلم کو پھلایا بھی ہے لیکن وہی بات کہ یہ والی تقسیم اسلام نے کبھی قبول نہیں کی جو ہمارے یہاں خود بخود ہو گئی چودہ معصوم ہے تیرہ معصوم مردوں کے ہیں تو مردوں کی مجلس میں ان کے حالات پڑھے تھا کہ خود امام مردوں کے مجمع میں اپنے خاص شاگردوں کو اس علم سے جو سیدہ کے دریہ آیا کیوں روشن اسکنار ہے اس لیے اس لیے کہ عظمت سیدہ تو پتا چلے ہی یاد رکھی جو امام زمانہ کا جہاد ہوگا اس کی بنیاد تلوال پہ نہیں ہوگی اس کی بنیاد تبلیغ پر ہوگی اور دنیا کی کوئی تبلیغ نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ علم انسان کے پاس نہ ہو اگر بے علم آدمی تبلیغ کرنے جا رہا تو تبلیغ تو وہ بعد میں کرے پہلے تو اپنے آپ کو دیکھ لینا تبلیغ تو بعد میں ہوتی ہے کہ دوسروں تک پیغام پہنچا تو اپنے آپ کو اے خدا ہمیں ان میں قرار دے جو دنیا کو تیری اطاعت کے راستے پر چلائیں اور ختم دنیا کو چلا رہے تو ختم قرآن کہتا ہے ساری دنیا کو پیغام دیتے اپنے آپ کو بھولے جا رہے اکثر ایسا ہوتا آپ کو معلوم ہے اب تو دوبئی بھی ان علاقوں میں شامل ہو گیا جہاں سارا سال قافلوں پر قافلے جاتے ہیں کبھی زیارت پر کبھی عمرے پر کبھی حج پر تو یہ جو قافلوں کی شکل میں جاتے ہیں میں تو بہت پرانا پاپی ہوں اس میدان کا تو جب کبھی قافلوں کی شکل میں ہم لوگ جاتے ہیں تو اب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہیں اکثر اجنبی ہوتے چنانچہ بسوں میں جاتے ہیں ہر جگہ جہاں بس رکھتی ہے چاہ پانی کے لئے لوگ اترے پیش آپ کا خیرہ کے لئے گئے واپس آئے کسی ایک سے کہتے ہیں بھئی جب وہ گنتی کرتے ہیں ہمیشہ ایک کی کمی ضرور ہوتی کیوں ہوتی آخر میں ایک اتامرون ناف بالبر وطن سون ان خوص یا ایو اللذین آمن لما تقولون ما لا تفعلون وہ کہتے کیوں ہو جو خود نہیں کرتے ہو تو اب تبلیغ تو بات کی چیز ہے اپنی ذات اپنی ذات مولا کی حدیث ہے کہ اگر کوئی بغیر علم کے بغیر علم کے دین خدا پہ حمل کر رہا تو اس کی مثال اس مسافر کی طرح ہوگی جو صحیح سڑک کے اوپر ہے لیکن الٹی سمت میں سڑک بلکل صحیح ہے پتا چلا کہ یہی روڈ ہے جو آپ کو شارجہ لے جائی لیکن روخ آپ نے رکھا ہے جو ابو زیوی جانے والا روخ ہے سڑک علم کے منزل سے اور دور لیتے چلے جاتے ہیں تو جو ظہور امام کے بعد تبلیغ کا جہاد ہے اگر خود ہی ہمارے پاس معلومات نہیں ہے تو ہم دوسروں کو امام کے قریب کیا کریں گے جس طرح خود دور ہو رہے ہیں دوسروں کو بھی اپنے ساتھ دور کرتے چلے جائیں گے اس لیے ہر تبلیغ کی بنیاد علم ہے اور علم کی بنیاد مصف فاطمہ ہے علم کی بنیاد علوم سیدہ ہے سیدہ فاطمہ نے کیس انداز سے علم کی فضیلت ہم تک بتائی کہ جس میں ایک طرف ان کی عظمت بھی آ رہی ہے دوسری طرف امام کے جہاد کی تیاری بھی شارجہ میں کبھی ابو زہوی میں کبھی دوبائی لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں بس جو بات اس وقت کہہ رہا ہوں شاید اسی بھئی یہ بات ختم ہو جائے کل کی مجلس میں آنے بھی نہ پائے اور وہ یہ علم کہاں ملتا کون سی سپر مارکٹ میں علم لے لیتے ہیں علم بھی کسی کین میں ہے کہ جہاں آپ کو علم کی کمی محسوس ہو آپ نے اٹھا کہ علم کا کین پیا معلوم وہ پائی دا سیلر کی طرح سارے جسم میں علم دوڑ گیا پائی دا سیلر بس وہ ایک مرتبہ اس نے کچھ استعمال کے سارے جسم میں طاقت آگے علم کہ ملتا یا علم کی کوئی ٹیبلیٹ ویبلیٹ ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ گئے ڈاکٹر نے لکھا دو صبح دو شام دو دن آپ کھائی بس صاحب علم بن جائیں جو علم تبلیغ کی بنیاد ہے اور تبلیغ ظہور امام بلکہ جہاد امام ہے یہ بیٹ میں اتنا چودہ سو سال کا راستہ کون آپ کو وہ علم دے گا اس کا نام مرج تو اب جسے ظہور امام کے جہاد کو ناکام کرنا تو اسے پتا ہے کہ امام کے جہاد تبلیغ کے لیے تبلیغ کو ناکام کرو اور تبلیغ ہوتی ہے علم کی وجہ سے تو علم کو ناکام کرو اور علم کو ناکام کرنے کا طریقہ جو علم دینے والا ہے جیسے بہت الٹی مثال دے رہا ہوں ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں گے یہ صحیح مثال لیکن الٹی مثال دے رہا ہوں الٹی چیز سے سیدھی چیز سمجھا رہا ہوں وقت نہیں بس آخری دو تین منٹ وہ یہ کہ جب کبھی فہاشی اور اوریانی کے خلاف کوئی جلوس نکلتا ہے پاکستان تو کیا کرتے لوگ سب سے پہلے جو میزک سنٹر ہوتے ہیں آپ یوں ویڈیو کیسر کی دکانے ہوتی ان کو جلا دیا جا شراب خانوں کو جلا دیا جاتا بہت شراب خانے مالک یہ فہاشی سے پہلے اس سلسلے کو روک جہاں سے یہ چیزیں آ رہی ہیں تو اب اگر علم سے روکنا ہے تو علم سے کیسے روکا جائے مرجعیت سے روکا جائے علمہ سے روکا جائے انہیں بدنام کیا جائے جائے انہیں آگ لگائی جائے عالم کی ذات کو جلا دے نقصان نہیں ہے اس کی اگر شخصیت کو اگر اپنے جرا کے راک کر دیا ہے وہ علم لے کے بیٹھا رہے گا آئے گا کون تو سیدہ تاہرہ نے اپنے پوتے کے جہاد کے لیے علم کی اتنی فضیلت بتائی اور جو مجلس کا شروع تھا دشمنان امام زمانہ نے جہاد امام کو ناکام کرنے کے لیے علم کے جو ذریعے تھے ان پہ پابندی لگانا چاہی کوئی مرجے کو گالی دیتا ہے کوئی عالم کو گالی دیتا ہے یہ سارا اس جہالت لا علمی کا نتیجہ جو ہر ایک کے پاس ہو سکتی امام کے ماننے والے کے پاس نہیں ہو سکتی ایسی جہالت پیش آیا بلال عوشی کو مسئلہ یہ پیش آیا تھا کہ بعد رسول قبر رسول پہ کھڑے ہو کر یہ قہد کیا سفینہ تلویہار کی روایت یا رسول اللہ آج تک میں نے آپ کے لئے آزان دی شیخ عباس قمی سفینہ تلویہار میں یہ روایت نقل کرتے اب آپ نہ رہے تو آج کے بعد میں آزان نہیں دوں گا صرف میں آپ کے لئے آزان دیتا تھا آپ کے حکم سے دیتا تھا آپ کے رضا کے لئے دیتا تھا اور یہ خالق کہا نہیں اہد شرعی یعنی جس سے ہم اردو میں کہیں کہ قسم کھائی عربی میں قسم سے بھی زیادہ ایک سٹرونگ کھوڑے گلے میں رسیان بلال کو معلوم جن لوگوں نے اہل بیعت کی احشان میں جسارت و گستاخی کی تو بلال کی کیا ایسیت ان کے مقابلے میں یہ مجھے اپنے اہد پر باقی نہیں لینے دیں گے زبردستی مصبر ظلم کر کے ازان دلوائی جائی چنانچہ اہد کیا اور اپنے اہد کو بچانے کے لیے فورا رخت سفر باندھا مدینہ چھوڑ دی شام کی جانب چلے اس زمانے میں اسلامی دنیا شام تک نہیں پہنچی شام کی سردوں کے قریب کا آخری شہر میں جانا لیکن ابھی راستے ای میں تھے کہ ایک رات کو خواب میں دیکھا روتا ہوا اللہ کا رسول نظر آیا ایک امی سلمہ کو پیغمبر روتے میں نظر آئے تھے اور ایک آج اس سے پہلے بلال کو رسول خالی رسول نظر نہیں آئے رسول تو بہت سے لوگوں کے خواب میں آئے روتا ہوا رسول نظر آیا بلال گھبرا گئے یا رسول اللہ وقت میں میں مدینہ چھوڑا جب ظاہری اعتبار سے علی اور فاطمہ کے چانے والوں کو وہاں ہونا چاہیے فورا اپنی سباری کا رخ بجلا پہلے تو کہا یا رسول اللہ اختاتو میں خطا اور غلطی کی ہے میں توبہ کرتا اور پھر واپس چلے ادھر مدینے میں وہ جو گھر کا دروازہ جلا اور وہ حالات ذرا سا وقت گزرا حالات تھوڑے سے سیٹل ہوئے اب مدینے والے بے چین کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوا مسجد رسول سے بلال کی آواز نہیں آ رہی ہے ازانے تو ہو رہی ہیں وہ لطف نہیں وہ مزہ نہیں وہ سرور نہیں بلال کہا ہر ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے بلال کہیں سے پتا نہ چلا کہ اتنے میں دوڑا دوڑا کوئی آدمی شہر مدینہ میں داخل ہوا مدینے والوں ارے بلال کو میں نے واپس آتا دیکھا ہے وہ راستے میں مجھے نظر آئے بلال کا نام سننا ہے سارا مدینہ گھروں سے نکل آیا مرد تو مرد گھر میں بیٹھنے والی عورتیں تک آگئیں ادھر بلال نے مدینہ میں قدم رکھا ہر طرف آواز ہے جا سیدنا بلال ہاں ایک حبشی غلام آج کیا احترام پا رہا ہے ہمارا آقا بلال آگیا ہمارا سید سردار بلال آگیا اور ہر آدمی ایک جملہ کہہ رہا بلال جب سے رسول دنیا سے گئے ہیں کان تمہاری آواز کو ترز گئے ہیں ایک مرتبہ آزان دے دو اور بلال کہتے ہیں کہ نہیں میں نے قبر رسول پر خالی عام بات نہیں کہ یہ قسم کھائی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد کسی اور کھڑی آزان نہ دوں گا قسم کی بات سن کے لوگ خاموش ہوتے ہیں یہاں تک بلال مسجد میں داخل ہوئے اللہ آپ کو مسجد نبوی میں لے جائے آج بھی وہ گلدستہ ازان ہے جہاں پہ بلال کھڑے ہوتے تھے بلال مسجد میں داخل ہوئے حجرہ سیدہ کا دروازہ کھلا حسن حسین دوڑے دوڑے آئے چچا بلال ہمارا سلام تو لے لو ایک بار بلال کی آنکھوں میں آزو آئے جھکتے ہیں ایک کندے پہ حسن کو بٹھایا لیکن بلال نے محسوس کیا مجمع بی چین کہا بلال ہم تو آپ کو اتنی عزت اور احترام دے رہے اور آپ کی حالت یہ کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے میں نے تو ان شہزادوں کو رسول خدا کے کندوں پہ بیٹھے دیکھا ہے اللہ اللہ اتنے جلدی بھلا دیا تم نے اور ایک بار پھر حجر سیدہ کا دروازہ کھلا بلال ہی کی ہم وطن حابشا کی فضہ آئیں بلال بلال یہ جملہ وہی لوگ محسوس کر سکیں گے جنہیں کربلا کا جملہ یاد ہے جب حبیب ابن مظاہر کو پتا چلا ثانی زہرہ نے مجھے سلام بھیجوا یا ہے فضہ بہر آئے کہا بلال پہلے تو میری شہزادی کا سلام لو رسول کی بیٹی نے تمہیں سلام بھیجوا یا اور پھر شہزادی نے خواہی ظاہر کی بلال بابا کے بعد تمہاری آذان نہیں سنی ایک بار اپنی آذان سنا دو بلال پہلے تو گھبرا ہے ایک مرتبہ کہا فضہ شہزادی سے کہہ دی نہ میں قسم کہا چکا ہوں قسم کیسے توڑ فضہ گئی دوبارہ باہر آئے بلال میری شہزادی نے کہا ہے تمہیں فاطمہ کے حق کا واستہ ایک ماں کے لئے آذان دینا یہ تو خود رسول اللہ کے لئے آذان دینا ہے میرا عہد نہیں ٹوٹے گا ایک بار گندے سے شہزادوں کو اتارا گلدستہ آذان پہ گئے اللہ اکبر بس ادھر حجرے میں شہزادی کی عجیب حالت ہے کیونکہ ہر نماز سے پہلے رسول فاطمہ کے حجرے میں ہوتے تھے آذان وہی سنتے تھے فاطمہ نے حجرہ دیکھا بابا بلال کی آذان شروع ہو گئی ہے ذرا نماز کی تیاری کیجئے ادھر بلال نے کہا شہد اللہ الہ اللہ زہرانے کا بابا امامہ پہن لیجے ابا کندے پہ ڈال لیجے ہاتھ میں اسا لیجے ادھر بلال نے کہا شہد محمد الرسول اللہ حجرے کا دروازہ کھلا فزہ بہر آئی بلال دوبارہ اگلا فکروں نہ کہنا ارے تیری زبان سے باب کا نام سننا تھا میری شہزادی غش کھا کے گر پڑی میری شہزادی برداش نہ کر سکی آزاد آرہ بس ایک اپنی یتیمی کو یاد کیا ارے وہ کربنا میں آپ کی پوتیاں وہ سکینہ وہ تو ہائے بابا بھی نہیں کہہ سکتی ہائے بابا کہے تو کہیں سے کھوڑے پڑتے ہیں کہیں سے تماشی ماتم حسین